اسلام علیکم میں ہوں نادیہ سہر اسلامیک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم نے ذکر کیا تھا پلاسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لئے دعا کی تھی وہاں سے آگے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سن ایک ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے یہ فارس کے رہنے والے تھے ان کے آبا و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی کہ آتش پرست تھی یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے مگر ڈاکوں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا پھر ان کو بیج ڈالا چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے اسی طرح یہ مدینہ پہنچے کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے اس طرح ان کو تورات اور انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ خجوروں کا ایک تباک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین کو دے دو کہ میں صدقہ نہیں کھاتا پھر دوسرے دن خجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا اس درمیان میں حضرت سلمان فاسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا چونکہ یہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پر چکے تھے اس لئے فوراں ہی اسلام قبول کر لیا اب تک فرض نمازوں میں صرف دو ہی رکھتیں تھی مگر حجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو زہر و اثر اور عشاء میں چار چار رکھتیں فرض ہو گئی لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی دو رکھتیں قائم رہی اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں اب میں ذکر کروں گی تین جانساروں کی وفات کے بارے میں اس سال حضرات صحابہ اکرام میں سے تین نہائی تشاندار اور جانسار حضرات نے وفات پائی جو در حقیقت اسلام کے سچے جانسار اور بہت ہی بڑے موین و مددگار تھے اول حضرت قلصوم بن حدم رضی اللہ تعالی یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انساری ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت فرما کر قبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا اور بڑے بڑے ماہجرین نے صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور میمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا دوم حضرت برہ بن معرور انساری رضی اللہ تعالی یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت اقبہ ثانی میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور یہ اپنے قبیلے خزرج کے نقیبوں میں تھے سوم حضرت عصد بن زرارہ انساری رضی اللہ تعالی یہ بیعت اقبہ اولا اور بیعت اقبہ ثانی کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ٹنکہ بچایا اور ہر گھر میں اسلام کا پہغام پہنچایا جب مسکورہ بالا تین و معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالی ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا خدا کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے دو بہت ہی بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے ایک آز بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن آز صحابی رضی اللہ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد صیف اللہ صحابی رضی اللہ عنہ کا باپ تھا روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کی حالت میں بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپندے لگتے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو سفیان نے پوچھا کہ چچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اس گھریوزاری کی کیا وجہ ہے تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے میں اسی لئے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیل جائے گا یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز ہرگز اس کا غم نہ کریں میں زامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا چنانچہ ابو سفیان اپنے احد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لئے زندگی پر جہاد کرتے رہے اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہوگی اور روشنی جاتی رہی یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہے جن کے سبوت بیٹے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ ہیں اسی سال سن ایک ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی ہجرت کے بعد باجرین کہ یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کی والدہ حضرت بی بی اسمہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سابزادی ہیں پیدا ہوتی ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور خجور چبا کر ان کے موں میں ڈال دی اس طرح سب سے پہلی خضا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اس لئے کہ مدینہ کی یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے ماجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کی یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ جادو کا کوئی توڑ نہیں تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے اور اس کی تین بہنوں نے جادو کیا تھا اور وہ جادو گری میں بہت زیادہ ماہر تھے اور بہت سخت جادو کیا کرتے تھے اس چیز کا ذکر آگے انشاءاللہ میں تفصیل سے کروں گی ابھی صرف میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جادو ہر دور میں جو ہے چلتا رہا ہے اور اللہ ہمیں بچائے اس شر سے اور ایسے لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں جادو کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں تو میرے خیال سے تو ظاہر ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں اور مرتے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور برائیوں سے دور رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ